السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آلہ حضرت امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت یہ افراد کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ افراد جو ہے اولیاء کرام میں آلہ درجہ کی ولایت پر فائز لوگ ہوتے ہیں اور ولایت کے درجات میں غوثیت کے بعد فردیت یعنی افراد کا مقام آتا ہے آلہ حضرت سے کسی نے عرص کیا حضرت ایک غوث کے انتقال کے بعد درجہ غوثیت پر کون فائز ہوتا ہے کون معمور ہوتا ہے ارشاد ہوا غوث کی جگہ امامین سے کسی ایک کو غوث بنا دیا جاتا ہے یعنی غوث کے دو امام ہوتے ہیں امامین کہتے ہیں عربی میں تصنیہ کا مسنہ کا سیغہ ہے ایک ہوتا ہے امام جو واحد ہے امامین جو اس کا تصنیہ ہے اور آئمہ جو جمع ہے تو ہر غوث کے کیا ہوتے ہیں دو امام ہوتے ہیں اور امامین کی جگہ اعتاد اربعہ سے بھر دی جاتی ہے تو جب امام میں سے ایک غوث بن جاتا ہے تو وہ جو جگہ خالی ہوتی ہے تو اعتاد چار اعتاد ہوتے ہیں ان میں سے ایک اس کی جگہ آ جاتا ہے اور اس پر بڑی تفصیل سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ان مختلف مقامات کی کاؤنٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ تصوف کے دروس میں سوفیزم کے دروس میں دیکھیں گے تو آپ کو ایک ایک پوزیشن پہ کتنے کتنے لوگ ہوتے ہیں ان سب کے بارے میں نے تفصیل سے بتایا ان کی پوزیشنز بھی بتائی ہیں اینیوے اسی طرح رجال الغعب سے متعلق کچھ لوگ اب آ کے سوال کر رہے ہیں سر اس کے بارے میں بتائیں ہوتے کون ہے اگین میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جا کے پلیلسٹ رجال الغعب شروع سے دیکھنی ہے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی اچھا اسی طرح ہوتا کیا ہے کہ امامین کی جگہ تو اعتاد اربع میں سے ایک آ جاتا ہے اربع یعنی چار اعتاد ہوتے اور اعتاد کی جگہ جو ہے وہ عبدال میں سے جنہیں بدلاء کہتے ہیں ان میں سے ایک آ جاتا ہے اور بدلاء کی جگہ عبدال سے اور ان کی جگہ تین سو نقابات سے اور پھر اولیاء سے اور اولیاء کی جگہ پھر عامت المومنین سے اور کبھی اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو بلحاظ ترتیب کسی کافر کو بھی مسلمان بنا دیا جاتا ہے اور اس کو عبدال کا مرتبہ دے دیا جاتا ہے اور بعض اوقات عبدال سے بھی اونچا مرتبہ اسے بخش دیا جاتا ہے ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے اور عالی حضرت فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں غوث کی حکمرانی ہوتا ہے اچھا جب یہ ہم بات کرتے ہیں نا اس پہ رجال غیب پہ اور غوثیت پہ اور استغاثہ پہ اور اس کے بعد جو ہے ہم ان کے پاورس کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو وہی بات جو میں نے پچھلی دفعہ کہی تھی وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اللہ کرتا ہے سب بھی شک سب اللہ ہی کرتا ہے اللہ ہی نے ان کے اوپر اپنا کرم کیا ہوا ہے یہ تو بیوقوفی والی بات ہے نا کہ کوئی یہ کہے کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو یہ تو وہی بات ہے کہ اگر کوئی ٹیچر کسی بچے کو کلاس سے نکال دے تو آکے اگر کوئی شور ڈالتے کہ یہ تو پرنسپل کا کام تھا تم کون ہوتے تو پرنسپل نے ہی تو اسے آثورٹی بنایا ہے کلاس میں تو اللہ ہی کے حکم سے اللہ ہی کے عمر سے ہوتا ہے یہ تو بیوقوف یہ تو بیوقوفوں کا کوئی علاج نہیں ہے اور کیا کہہ سکتے ہیں بار بار بتانے کے باوجود بھی ان لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی یا تو یہ بلکل سمجھنا ہی نہیں چاہتے یا پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی عقلی لیول کیا ہے بارال آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں غوث کی حکمرانی ہوتی غوث کے بغیر زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے مام اور اس پر انہوں نے دریافت کیا کہ غوث کو کس طرح سارے انتظامات کرنے پڑتے ہیں پوچھنے والے نے آلہ حضرت سے سوال بھی کیا فرمایا دیکھو غوث کو مراقبے میں جو مراقبہ ہوتا ہے نا میڈیٹیشن اس میں ہی ساری کائناتی حالات منکشف ہو جاتے ہیں اس پر اوپن کر دیے جاتے ہیں لیکن آلہ حضرت کہتے ہیں کہ میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ مراقبے کی بھی ضرورت نہیں بلکہ انہیں ہر حال میں ساری کائنات آئینے کی طرح پیش نظر ہوتی ہیں اور ہر غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں جس سے میں نے امامین جن کے بارے بتایا نا میں آپ کو اور وزیر جو ہیں ان کے بھی ٹائٹلز ہیں ایک رائٹ ہینڈ کا وزیر ہے جسے عبدالرب کہتے ہیں اور جو ایک لیفٹ ہینڈ کا وزیر ہے اسے عبدالملک کہتے ہیں اچھا اس گورمنٹ سسٹم میں اس سلطنت میں یہ روحانی سلطنت ہے اس کا ظاہری سلطنتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے علماء مستورین ہیں تو ان میں جو لیفٹ ہینڈ سائٹ کا ہوتا ہے عبدالملک جسے کہتے ہیں یہ درجے میں عبدالرب سے اوپر ہوتا ہے لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ سے اوپر ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ انسان کے جسم میں بھی دل لیفٹ سائٹ پر ہے اور یہ سارے معاملے دل کے معاملے ہیں تو دنیا کی جو سلطنت ہے اس کے اندر معاملے ہو سکتا ہے جدہ گانہ ہو لیکن یہاں قلب کی سلطنت اور دل کیونکہ لیفٹ سائٹ پر ہوتا ہے تو لیفٹ سائٹ کا جو امام ہوتا ہے وہی غوث کے بعد غوث بنتا ہے اچھا یاد رکھو کہ غوث اکبر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر حضور کے بعد صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں دیکھو حدیث مبارکہ میں بڑی تفصیل سے بات آتی ہے حضور نے فرمایا میرے دو وزیر ہیں یہ روایت ہیں تو آپ نے پہلے سنی ہوں گی میں نے بھی آپ کو بتائی ہیں کہ اللہ نے مجھے دو آسمانوں میں وزیر دیئے اور دو زمین میں وزیر دیئے تو یہ جو دو وزیر کا کونسپٹ ہے یہ وہ زمینی وزراء کا کونسپٹ نہیں ہے اگر صرف زمینی وزراء کا کونسپٹ ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں یہ تو نہ فرماتا کہ ان سب سے مشورہ لو وشاور ہم فی الامر تو یہ کوئی اور وزارت کی بات ہے ایک ظاہری وزارت ہے اور ایک باطنی وزارت ایک یہ وزارت ہے جس کے بارے میں کہ صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ درجہ غوصیت پہ بعد میں فائز ہوئے لیکن حضور کے پہلے امامین ہے اور صدیق اکبر عبدالرب کے مقام پر ہے اور عمر فاروق عبدالرب کے مقام پر ہے کیونکہ لیفٹ والا عبدالملک اور رائٹ والا عبدالرب اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد صدیق اکبر مقام غوصیت پر آئے پھر صدیق اکبر جب مقام غوصیت پر آئے تو عمر فاروق عبدالرب سے عبدالملک کے درجے پر آگئے اور عثمان غنی عبدالرب کے درجے پر آگئے اسی طرح جب صدیق اکبر غوصیت کے درجے پر آئے تو عثمان غنی جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ آپ پھر عبدالملک کے درجے پر آئے اور مولا علی کر رواللہ وجو عبدالرب کے درجے پر آگئے اور اسی طرح اماملہ چلتا رہا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب غوثیت کے درجے کے اوپر آئے تو پھر آپ کے امامین حضرت حسن اور حضرت حسین ہوئے امام حسن اور امام حسین ہوئے یہ آپ کے وزراء ہوئے پھر امام حسن سے درجہ بدرجہ امام حسن عسکری تک سب حضرات مستقل غوث ہوتے گئے اور امام حسن عسکری کے بعد حضور غوث عاظم تک جتنے حضرات ہوئے سب ان کے نائب ہوئے ان کے بعد سیدنا غوث عاظم مستقل غوث تھے کبرا پر فائز ہوئے سیدنا عبدالقادر جیلانی غوث عاظم بھی ہے اور سید الافراد آپ کے بعد جتنے غوث ہوئے ہیں اور جتنے اب ہوں گے حضرت امام مہدی تک سب حضور غوث عاظم کی نیابت میں ہو پھر امام مہدی کی تشریف آوری پر انہیں غوثیت کبرا عطا تو یہ بات یاد رکھیں کہ رجال الغیب کے مختلف افراد اور ان کے مراتب اور مختلف مناسب ہیں جن پر ہم نے گاہے بگاہے روشنی بھی ڈالی ہے پھر ان کے امور تکوینی اور ان کے خداداد مقامات پر کئی اشارے بھی کیے ہیں اور رجال اللہ یا مردان خدا کی مختلف اقسام کی طرف بھی توجہ دلائی ہے اور بتایا ہے کہ اللہ نے اس کائنات عرضی کو جن حضرات کی سپورت کیا ہے ان میں اقتاب بھی ہیں غوث بھی ہیں امامان بھی ہیں اتاد بھی ہیں عبدال بھی ہیں اخیار بھی ہیں امرار بھی ہیں نقبہ بھی ہیں نجبہ بھی عماد بھی ہیں اور اس کے اندر مقتومان بھی ہیں اور مفردان بھی ہیں ان رجال اللہ میں عبدال کو خصوصی مقام حاصل ہیں اور انشاءاللہ تعالی عبدال کے اوپر ذرا تھوڑی سی اور گفتگو کریں گے پر اگلے درس میں اجازت دیجئے آہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے رہیے گا امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ بھی ہو رہا ہوگا اور رجال الغیب کے ٹوپک کے اوپر آپ کو معلومات کے ساتھ ساتھ کونسپس بھی کلیر ہو رہے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ